اسلام علیکم ناظرین عمران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو رہا ہے اور اب اگلے مرحلے میں باری ہے وزیراعظم کے انتخاب کی اور اس کے بعد پھر باری ہے صدر کے انتخاب کی بڑا انٹرسٹنگ آج پاکستان طریقہ انصاف یا پھر آپ سنی اتحاد کاؤنسل کہلیں ان کی طرف سے جو نام سامنے آیا ہے محمود خان اچکزئی کا صدارتی امیدوار کے لیے اس نے کافی لوگوں کو سرپرائز بھی کیا ہے کیسا یہ نام ہے اور یہ نام انہوں نے کیوں آگے فارورڈ کیا ہے ان کو کیوں نامزد کیا گیا اس کے اوپر بات کرنا بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا کوئی چانسز بھی ہیں کہ وہ بھی صدر بن سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم صدر کے الیکٹورل کالج کی بات کریں تو کافی انٹرسٹنگ مقابلہ ہے اور پھر یہ کہ خود حکومتی صفوں میں بھی کیا کچھ لوگ ہیں جو صدر کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کو ووٹ دے سکتے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ گیم جو ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے صدارتی انتخاب کے حوالے سے البتہ وزارت عزمہ کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں اور دوسری طرف سے عمر عیوب صاحب مدد مقابل ہوں گے تو یہاں پر تو تقریبا نمبر گیم واضح ہی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل یا پاکستان تحریک انصاف ان کے پاس تو اس وقت اتنی عددی اکثریت نہیں کہ اپنا وزیراعظم بنوا سکیں لیکن آنے والے وزیراعظم کو کیا چیلنجز ہوں گے اس حوالے سے بات ضرور کریں گے آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملک گیر احتجاج بھی کیا گیا ہے اور مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں کافی امپورٹنٹ تھے یہ سارے جو پروٹیس تھے لیکن کئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بار بار پولیس اور جو مظاہرین تھے ان کا آمنہ سامنا ہوا کافی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں لہور میں خاص طور پر کافی بڑی تعداد میں پولیس موجود تھی جو مظاہرین کو روک رہی تھی اور احتجاج نہیں کرنے دی جاری تھی تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب بھی یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس وقت دفعہ 144 کیوں نافذ ہو جاتی ہے اور کیوں احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اہم قرارداد موو کی گئی ہے سینٹ میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جہاں پر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے کا ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے تو یہ کس قسم کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں آگے بڑھنے کے بجائے سے لگ رہا ہے ریورس کیئر لگ گیا یہ سب بہت کچھ اس پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں خاص طور پر خوش آمدید کہتی ہوں امینات صاحب جو خاص طور پر صدارتی انتخاب کے حوالے سے مین سٹوری آج ہم دیکھ رہے تھے بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کو بھی ایک سرپرائز لگا ہے محمود خان اچھک زہی کا نام پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا جانا ان کو امیدوار بنانا صدر کے لیے کیسا انتخاب ہے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں سرپرائز تو یہ بالکل بھی نہیں ہے اچھا لیکن انٹرسٹنگ اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ محمود اچھکزی صاحب کتنے پائے کے اعلیٰ پائے کے سیاستدان ہیں کہ وہ حکومت کسی کی ہو اپوزیشن میں کوئی ہو وہ اپنا نام جو ہے کہیں نہ کہیں پھٹ کر لیتے ہیں آ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ان کے بڑے ہمایتی تھے اور دونوں میں سے وہ کہتے ہیں سوئی نہیں گزرتی تھی آصف علی زرداری صاحب کا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق رہا اور اگر محمود خان نچھکزی صاحب کی آپ تقریر سنیں تو جو پچھلی انہوں نے تقریر کی ہے تو سوائے اس کے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جگہ عمران خان صاحب کا نام بدل دیا پوری کی پوری تقریر تقریباً وہ ہی تھی جس طرح انہوں نے بہادری سے دلیری سے اور جان فشانی سے آج عمران خان صاحب کی تعریفیں کی ہیں اسی طرح سے انہوں نے ماضی میں میاں نواز شریف اس کا مطلب تو یہ بات ہے ان کا اصول ایک ہی ہے دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کہہ رہا ہوں شخصیت بے شک بدل جائے اگر شخصیات اپنا کردار بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ وہ تو پھر اس کا مطلب وہ ہی اسی اصول کے ساتھ کرتے ہیں محمود خان نچھکزی صاحب جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا اصول نہیں بدلنا چاہیے وہ اپنے اصولوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ کریں بارا اچھی بات ہے اس میں یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ چھوٹے صوبوں سے اگر آپ اس طرح کی نمائندگی دیتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ان کو پاور کوریڈور کا پسہ بناتے ہیں تو اس سے وہاں پہ نہ صرف یہ کہ جو محرومیاں پائی جاتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں بلکہ ان کا کونفیڈنس بھی بڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے چودری صاحب محمود خان نچھکزی صاحب کے حوالے سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے خدشات اور تحفظات بھی رہے ہیں عمران خان صاحب بھی کوئی بہت اچھی رائے نہیں رکھتے رہے ان کے بارے میں اور عجیم چینج جب ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت گری تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس وقت محمود خان نچھکزی بھی مخالف سمت میں کھڑے ہوئے تھے بعد میں اگرچہ انہوں نے اس کو ایک غلطی تسلیم کیا ہے لیکن اچانک سے ان کو صدر کے لیے نامزد کر دینا اس کی کیا ضرورت پیش آئی پاکستان تحریک انصاف کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کامیاب ہونے کا چانس بھی رکھتے ہیں کیونکہ خود بہت سارے لوگ پی ایم ایل این میں بھی شاید ایسے ہوں جو ان کی مخالفت نہ کرنا چاہتے ہوں صدر زرداری کی بنسبت دیکھیں سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ حرف آخر تو ہوتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی لڑائی ذاتی لڑائیات ہوتی نہیں ہے صرف جو ہے وہ ایک مختلف راہ کا جو ہوتا ہے ٹکراہ ہوتا ہے تو محمود خان نچک زی صاحب جو ہیں ان کی جو سپیچ سرکل کی بھی تھی اور پرانی بھی ان کی اگر آپ پہ ایک سٹانس دیکھیں تو ایسی کوئی بھی بات محمود خان صاحب نے اپنی سپیچ میں نہیں کی جس کی کوئی مخالفت کر سکے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے وہ جھلائی اس لیے لگ رہی ہے کہ وہ نہ نہ وہ کچھ ہاں کر سکتے ہیں نہ نہ کر سکتے ہیں ان کے لوگ بھی پارلمنٹ میں آتے ہیں وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں اور میاں نواز شیف کو بھی جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی امینیز کا گھیرا ہوتا ہے ان کے ارد گھرد اور بڑا شدید قسم کی جو ہے ان کو یہ باتیں سننی پڑی ہیں آج کل تو جس کے وہ عادی نہیں ہے تو محمود خان اچھک زہی کا جو صدارتی مدوار کے لیے نامزد ہونا جو ہے یہ اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ سرپرائز نہیں ہے تو میرے لیے یہ سرپرائز ہوگا یہ بالکل سرپرائز ہے اور ایک اچھی پولٹیکل موو ہے کیونکہ بلوچستان کے پختون بیلٹ میں اور جو کے پی میں اور جو پی ٹی آئی کا اپنا سنٹیمنٹ ہے محمود خان اچھک زہی کی نومینیشن اس سنٹیمنٹ کو جو ہے وہ بالکل ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے ساتھ وہ ملتی ہے اور کل کی تقریب کے بعد تو پی ٹی آئی والے ویسے بڑے واری صدقے جا رہے ہیں ان کے وزنی شخصیت ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو ان کو پہنٹا پھرا ہے اس کے پاس جو کوئی ہمدردی کرے گا تو ڈیفنیٹلی وہ خانوں کو بھی بھلا آپ مجھے بتائیے کہ محمود خان اچھک زہی نے کل جو بات کی ہے اس میں سے کون زیش اور شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے جارہا ہر کوئی اسپورٹ کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سکریر تو پہلے بھی ہوئی کی جو پپس پارٹی اور زرداری صاحب ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں اس سے زیادہ باتیں کی ہیں جو لوگوں کو بعد میں شامل کیا ہے کیا کیا لوگوں نے باتیں نہیں کیا یہ کوئی نساست یہ چیزیں نہیں دیکھیں جاتی وہ وقت کی جو حال کی گھڑی ہوتی ہے اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ویسے بھی چوئی صاحب کون سا ہاں صاحب ویسے بھی کون سا پہلی دفعہ کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب تھے چودری پرویز علیہ صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے جن کے بارے میں ہاں صاحب بہت کلابے ملاتے تھے اور بعد میں انہوں کو نہیں نہیں اصولوں کی ساتھ سے تو پرویز علیہ صاحب اپنا منواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نہیں کی ہے ہمیشہ چوئی صاحب میں نے تو نہیں یہ کہا یہ تو آپ ایسا سمجھتے ہیں چلیں عارفہ نور صاحبہ کو بھی شامل کرنے تھے عارفہ صاحبہ یہ بھی ایک تاثر اُبھر رہا ہے کہ خان صاحب نے جہاں یہ نامزدگی کر کے سیاسی مخالفین کو بھی ایک سوچ بچار پر مجبور کر دیا کہ کس کو ووٹ دینے اور انہیں سپرائز بھی کیا ہے سمہا اور دہ در میسیج ہے نو ڈیل والا نو لچک والا اور ایک آپ نے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیراعلا بنایا اور پھر اب صدر کے لیے ان کا انتخاب یہ میسیجنگ کتنی امپورٹنٹ ہے خان صاحب کی طرف سے شکریہ جی میسیجنگ تو میرے خیال میں بہت قسم کی ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی آہستہ آہستہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اور سیاسی قوتیں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے آپ کو الائنس سے ضدہات کرنے پڑیں گے اب اگر آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نیگ نواز سے نہیں کرنا تو پھر چھوٹی جماعتیں ہی رہ جاتی ہیں آپ انہی کی طرف دیکھ سکتے ہیں پھر جیسے آپ لوگ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ محمود خان صاحب نے جو تقریر کی اجلاس میں وہ شاید پہلے بھی ایسی تقریریں کرتے رہے ہوں گے مگر ان کی جو گزشتہ روز کی تقریر تھی وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بولے وہاں سینئر لیڈرز ان سے زیادہ ہارڈ ہٹنگ تھی انہوں نے بہت سی ایسے باتیں کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ نہیں غالباً اس حد تک کر پائی یا اتنی فرینکلی وہ گفتگو نہیں کر پائے تو یہ بہت سی میرے خیال میں اس میں دو تین قسم کی میسیجز ہیں پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ابھی پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے بھی بہت تنقید کی ہے اچکزئی صاحب پہ مگر مشرف کے زمانے میں یہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں سو یہ کوئی نئی انہونی چیز نہیں ہوئی ہے پاکستان میں اس طرح پہلے بھی بہت سے موقعیں آئے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز بہت جو ایک دوسرے کی بہت دشمن تھیں وہ اکٹھی بیٹھی ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سب جماعتیں اکٹھی ہی ہوتی تھی ان کے خلاف جب محاذ تھا اور اس محاذ میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوتے تھے فرق صرف اتنا پڑ گیا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو جماعت تھی وہ اتنی بڑی جماعت نہیں تھی جو آج ہے جو یہ اب آپ بات کریں ہیں کہ اور لوگ بھی شاید ان کو ووٹ ڈالیں یہ ذرا مجھے لگتا ہے مشکل کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں آج کل ویسے بھی ووٹ کہیں ڈلتا ہے اگنا کہیں جاتا ہے تو یہ سمجھنا کہ صدر کے الیکشن میں سچ موچ کوئی جنونلی ووٹ ڈال دے گا اب اتنی محنت ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نواز کو ساتھ بٹھانے کے لیے اور وہ بیچاری پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بن رہی صرف انہوں نے ایک عائمی اتنا بڑا عوضہ مانگا ہے اس میں بھی آپ چاہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے اس کا ایک اور بھی کانٹیکس ہے نا کہ انہیں وہ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ گورنرشپ ایم کیو ایم لینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی دینا نہیں چاہتی تو کیا ایسی کوئی بارگین بھی انہیں کرنی پڑے گی پھر کہ گورنرشپ سندھ کی چھوڑ کر صدر منتخب کروانا پڑے گا زرداری صاحب کو یا پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ایم کیو ایم آزاد ہے اپنا فیصلہ کرنے میں دیکھیں ایم کیو ایم کے تو میرے خیال میں اب کیا کہیں جس طرح ان کو جو سیٹس دی گئی ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے پھر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نواز کو میرے خیال میں ایم کیو ایم کو شامل کیے بغیر بھی وہ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں تو ایم کیو ایم کو ایونچولی وہ بیچارے جہاں ان کو کہا جائے گا وہ وہاں چلے جائیں گے اب مجھے بتائیں آپ گورنرشپ کو چھوڑ دیں جو انہوں نے معایدہ سائن کیا ہے پی ایم ایل ایم کے ساتھ یہ کتنی دفعے نہیں اب مطلب میں تو مقیم نے فاقی حکومت کے ساتھ معایدہ سائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معایدہ سائن کیا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معایدہ کیا آج تک وہ جو ان کی بیچاروں کی شکایات ہیں وہ پوری ہوئی ہیں آپ کے خیال میں جو وہ لوکل گورنمنٹ چاہ رہے ہیں کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ چاہ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہونے دے گی تو ان کو بھی بس اسی تنخواہ پہ کام کرنا پڑے گا ایسے ہی بس شور شرابہ مچا ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جنہوں نے بٹھایا ہے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشنز وہی منیج کر لیں گے ہم نے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں عمران صاحب وزیراعظم کا بھی انتخاب ہونا ہے کل کے روز اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نامزد ہیں ادھر سے جو حکمران اتحاد کے لیے پھر اسی ٹائپ کی ایک گورنمنٹ ہمیں نظر آئے گی جو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے لیڈ کی لیکن اس میں شہباز شریف صاحب ایک کمزور وزیراعظم کے طور پر ہی نظر آئے کوئی اتنا زیادہ ان کا بہت بھاری بھرکم شخصیت یا اس طرح سے انڈیپینڈنٹ ایک آزاد فیصلے کرنے والی شخصیت تو نظر نہیں آئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی فارمولا جو ہے جو سولہ مہینے بڑی مشکل سے ہی چلا ہے اگر دیکھا جائے تو یعنی وقت تو پورا ہو گیا لیکن کیا اس میں کوئی سولیڈ کانکریٹ چیز ہوئی کچھ ایسا نہیں ہوا ملک تو آگے نہیں اس طرح سے بڑھا تو یہ اب فارمولا ورک کرے گا سبیندہ اس سوال سے پہلے میں صرف ایک ایک فکرہ عارفہ نور صاحبہ اور چوئی صاحب کے چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو یہ سرپرائز نہیں لگا تو میرے لیے یہ سرپرائز ہے تو میں چوئی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سرپرائز ہے کہ چوئی صاحب کو پتا نہیں چلا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چار دن پہلے ان کے وکیل دوست ان کے ایک انتہائی قریبی وکیل دوست ہی خان صاحب کا پیغام لے کے محمود خان اچھے گزہی صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا اور یہ سارا کچھ کونسنٹ کے بعد ہوا ہے چوئی صاحب کی مسکراخٹ جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ یہ اور اس کے بعد یہ بات ہوئی دوسرے بات یہ ہے کہ عارفہ نور صاحبہ نے جو ایم کی ایم کی بات کی تو دیکھیں یہاں پہ تو سب اسی طرح پہ نوکری کریں گے چاہے جو بھی جس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو لیکن ایم کیوں بیچاروں کے ساتھ ایک پرابلم ضرور ہے دیکھیں اس تمام حکومتیں ان کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے یہ ایگریمنٹس تو کر لیتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا ہوئے وعد ہے پھر وفا نہیں ہوتے وہ بعد میں جو ہے نا پھر ان کے حصے میں آتی ہے ایک ہاؤسنگ کی وزارت اور دوسری پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت اور اللہ کرے اس زفعہ انہیں گوردری بھی مل جائے یہ جو ویڈیو اگر وہ قانون سازی کروا بھی لیں تو اس کے لیے منتخب ہو کر ووٹ لے کر بلدیاتی حکومت بنانی پڑتی ہے نا اب پرابلم یہ ہے کہ ووٹ تو ایم کیوں ایم کو اتنے پڑے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے کبھی بائیس سیٹے نہیں حاصل کی جو انہیں اس طفح مل گئی ہیں بلدیاتی حکومت میں بیچارے کب آئیں گے کب بلدیاتی وہ ہوگا تو اس سے کیسے حکومت انہیں تو زیادہ انٹرسٹ میں سے کراچی کی لوکل حکومت لیکن سمینہ بلدیاتی انتہابات میں لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے کہ ضرورت ہی نہیں ہے انہیں بقاعدہ ووٹ ہی نہیں بلدیاتی انتہابات میں بھی پپلز پارٹی سے زیادہ ان کو مسئلہ جماعت اسلامی سے ہوگا جماعت اسلامی جو ہے ان کے بلدیاتی الیکشن میں ٹف حریف ہے بارالب آجاتے ہیں وزیر اعظم شباز شریف میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب جو ہیں اس دفعہ آپ کو ان سولہ مینے سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گا جو ابھی تک کی مسلم لیگ نون کی پالیسیز ہیں دے دوں یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کچھ کر پاتے ہیں یا نہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کیا ڈیفرنٹس ہوگا آپ کے حالے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی شاید یہ آخری انگ ہے اب بھی اگر مسلم لیگ نون نیا میاں شباز شریف کوئی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے کوئی چیزوں کو اس طرح سے نہیں سنبھال پاتے تو پھر ان کے لیے بھی آگے الیکشن میں جانا اور جو موڈ اس دفعہ الیکشن میں عوام کا تھا اور جس طرح سے یہ انہیں حکومت بنانے کے لیے جو پاپر بیلنا پڑے ہیں تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ باقی چیزیں بھی کوئی آسان نہیں ہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس دفعہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ آپ کو مسلم لیگ نون حکومت میں اگریسیو نظر آئے گی اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو زیادہ ایکٹیولی اپنے کام انجام دیتے نظر آئیں گے لیکن پھر ایشو وہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے پاس رہ کیا جاتا ہے وفاقی حکومت جو ہیں وہ ہے ساری گیونگ سائیڈ اور جو فنڈنگ ہے چیزیں ہیں جو ڈلیوری ہے وہ زیادہ ہے لیکن یہ اس کے ساتھ چیلنجز تو بہت زیادہ ہے چودری صاحب کیا یہ اس طرح کی حکومت انہوں نے کرنی ہے اگریسیو حکومت جو کہ آج ہمیں مریم نواز کی سربراہی میں نظر آ رہی ہے پنجاب میں کہ جہاں پر پولیسی پولیس نظر آ رہی ہے چالیس کے قریب کارکنان کلیم کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ گرفتار ہو گئے ہیں بہت سے عام وکیل رانوما گرفتار ہو گئے ہیں تو یہ اس طرح کی حکومت اگریسیو کرنی ہے انہوں نے دیکھئے آپ پتہ نہیں کس طرح سے مختلف نظر آئیں گے کیونکہ زیادہ اپرچنیٹی تو ان کے پاس ہے نہیں جس طرح وہ کمزور اب ہیں وہ پہلے تو میرے خیال میں زیادہ مضبوط تھے اس بار تو بالکل ہی وہ نمبر گیم میں ٹوٹل ڈیپینڈنس ہوگی پیپلس پارٹی کے اوپر اور پیپلس پارٹی بڑی پرانی گھاگ جماعت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح تو آج پنجاب میں وہاں کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے تو بڑی شرمندگی کا باعث ہوتی ہے لیکن اندازہ یہ لگائی کہ آپ ان کی بے بسی کا کہ وہ اپنی بروکرسی بھی اپنی مرضی کی نہیں لگا سکتے یعنی فارم فورٹی سیون جہاں جہاں سے بن کے آیا ہے یہ تبادلے بھی وہیں سے ہوں گے یہ پوائنٹمنٹس بھی وہیں سے ہوں گے اور یہ صرف جو عمران صاحب نے کہا ہے تو عمران صاحب میرا خیال میں یہ آخری موقع نہیں ہے یہ آخری موقع وہ کھو چکے ہیں اور آپ شاید ان کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے اور وہ کلنگ رہنا چاہتے ہیں اس پاور کوریڈر کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اور ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو مخالف سیاسی قوت ہے وہ دوبارہ کوئی غلطی کرے جس کا فائدہ وہ اٹھا سکے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اپورٹینٹی نہیں ہے جس طرح کی باتیں یہ آج جیسے ہوئی ہیں اس طرح سے باتیں تو کبھی بھی نہیں پہلے ہوئیں جو پچھلے ڈیڑھ دو سال میں اس ملک میں ہوا ہے کسی طرح سے اسی طرح سے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو دور میں بھی اس طرح سے سپریس نہیں کیا گیا اور یہ جو ہے باقاعدہ اس میں پرائیڈ لیتے ہیں رانہ سرانولہ بری طرح اپنی سیٹ آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ ہے وہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈنگیں مارنے کا وقت تو اب ہو گیا ہے ختم ڈیلیوری جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چھے بلینڈ ڈالر کا پیکج آئے آئی ایم ایف سے ادھر سینیٹرز الیکشن وہ جو امریکن ہیں وہ لیٹر لکھے جا رہے ہیں وہ ڈیموکریٹس بھی لکھ رہے ہیں ریپبلکن بھی لکھ رہے ہیں اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے وہ تو خیر آرفہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں لیکن وہاں پہ بھی آوازیں تو اٹھی ہیں کہ آپ یہ جو معاملات کریں یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے میں اس کا بھی آنسر لیتی ہوں بلکل معاملہ ہے تو بیرونی پریشر بھی ہے اور اندرونی طور پر بھی ظاہر ہے کھلچل مچی رہے گی ایوان کے اندر تو جو کچھ ہوا ہے دو دنوں میں آرفہ صاحبہ بہت ڈومننٹ نظر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پھر ایوان کے باہر جو ہم نے آج مناظر دیکھیں کچھ شہروں میں اچھے خاصے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر اچھی خاصی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن آرفہ نور صاحبہ پہلے میں مظاہروں کے اوپر ضرور آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ ایک دو دن پہلے بہت اچھے کومنٹس کر رہی تھی کہ جی میں تو اپوزیشن کی بھی وزیر اعالہ ہوں اور میں تو سب کی وزیر اعالہ ہوں لیکن آج جو اپوزیشن کی طرف سے اگر اعتجاج ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں پوری پولیس فورس یوز کر کے سپریس کیا جاتا ہے جیسے بھی چودری صاحب بھی بات کر رہے تھے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ آپ بالکل کسی مخالف کو کوئی سرگرمی سیاسی نہ کرنے دیں سمینہ جیسے یہ اب بھی کہہ رہے تھے چودری صاحب وہ مسئلہ یہی رہے گا وہ اگریسیو سیاست تو اب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی رہ نہیں ہی گیا تو اس کے علاوہ جس طرح یہ جیسے ذکر ہوا کہ اب بار بار وہی بات کرنی پڑے گی بٹھنی فورچنیٹلی جس طرح یہ پچھلے کچھ مہینے سال کے واقعات رہے ہیں جس طرح اب الیکشنز ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز پاور میں آئی تو وہ ایک بہت ان کا جو اس وقت مینڈیٹ ہے بہت لیمٹیڈ مینڈیٹ ہے اس کے اندر میرے خیال میں فیصلے تو کہیں اور ہی ہوتے رہیں گے تو یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ یہ آج جو ہم نے واقعات دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا ہی نہ ہو اس معاملے پر اور اسی لیے غالباً خاموشی ہی ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کے وقت میں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جہاں ہم کہہ سکتے تھے اسے پہلے بھی مگر اس وقت بھی ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حکومت کو کہ کس نے آرڈر دیا اور کیا ہو گیا تو یہ میرے خیال میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے بدقسمت ہی پاکستان مسلم نے اگنواز کی ہے یہ آپ کی ویسے بات درست تو ہے عارفہ کہ ایسے پی ٹی آئی کے دور میں واقعات ہوئے جیسے کچھ صحافی اگر لا پتہ ہوئے یا کسی ایک صحافی جو آج کل بھی بچارے اصطور صاحب وہ جو ہیں پکڑے ہوئے ایف آئی اے نے ان کو جو ایک آکے ان پر اٹیک کیا گیا وہ واقعہ تھا یا اس طرح کی چیزیں تو اس کے بارے میں اکثر پی ٹی آئی کی جو لوگ وہ لائل نظر آتے تھے ہمیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ان کے دور میں مولانا فضل ریمان صاحب اگلے ہی سال ایک بڑا دھرنا لے کر آ گیا اور کافی دن بیٹھے رہے کوئی کسی پولیس نے تشدد نہیں کیا پھر پی ڈی ایم نے جو پوری موومنٹ چلائی لانگ مارچ بھی کیے پروٹیس بھی کیے کرونا چل رہا تھا پھر بھی جلسے وغیرہ وہ کرتے رہے لیکن کوئی ایسی ہم نے تو نہیں حرکت دیکھی کہ کسی نے ان کا پروٹیس نہ ہونے دیا لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا پہلا دور پھر نگران دور اور پھر اب دوبارہ سے پی ڈی ایم کا دور لیکن یہ ہمیں نظر ایک کنٹینیسلی چیز آ رہی ہے کہ پروٹیس بھی غیرہ اس طرح سے نہیں کرنے دیا جارہا بلکل بھی کوئی سیاسی ایکٹیوٹی جی دیکھیں نا وہ اس لیے چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے وقت کی بات کر لیں یا آپ بات کر لیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج پاکستان میں ہوتا ہے تو بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کس نے اس کو انکاریج کیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا دھرنا لے لیں پاکستان تحریک انصاف کا دوہزار چودہ کا دھرنا لے لیں پی ڈی ایم کی آپ احتجاج یا پروٹیس ریالی دیکھ لیں یا اس کے بعد جب وہ مہنگائی مارچ لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے جو پھر وی او این سی ہوا تھا وہ سب جو سیاست ہو رہی ہوتی ہے یہ سب اس کی کڑیاں ہیں اب تو حکومت مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت بیچاری اتنی کمزور بنی ہے خاموشی سے برداشت کرنا پڑے گا مطلب ہے کہ وہ ان کے اوپر گرے گا اور ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا جو بوجھ تو بارحال چونکہ فیس سامنے ان کا ہے تو ذمہ داری تو انہی کو اٹھانی پڑے گی اس کے اوپر تنقید انہی کے اوپر ہوگی اگر ہوگی تو ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جو انٹرنیشنل سٹیٹمنٹس آئے ہیں اور جس طرح سے ایک بیرونی پریشر کی بات ہو رہی ہے کیا وہ اس حد تک ہے کہ اس حکومت کو یا جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جو سیاسی اور غیر سیاسی ہر طرف جو ہلکے ہیں وہ ان کو کسی طور پر بھی کوئی وزن دینے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے کوئی اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں جو یہ تیہ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے ایک بریک کے بعد ڈسکسشن کو آگے بڑھائیں گے مارے ساتھ رہی گا جی ویلکم ایک نازرین تو جس طرح کے بات ہو رہی تھی کہ کیا چیلنجز ہوں گے اس میں ظاہر ہے جہاں معیشت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف سے فوراں نیگوشیئیٹ کرنا ہوگا آنے والی حکومت کو اور ایسے میں کہ جب نئی حکومت بن رہی ہے موڈیز کی طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے بلوم بھگ جو بار بار بات کر رہا ہے وہ کیا ہے عرفانور صاحبہ آپ کی تو ان چیزوں کے اوپر کافی دسترس بھی ہے how do you see کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کا جو کومنٹ ہے ان الیکشنز کے بارے میں پھر ایم ایف کو ایک پی ٹی کی طرف سے بھی خط لکھا گیا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے overall جو ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کی coverage دیکھی ہے ان انتخابات کو لے کر کے وہ بھی سب کے سامنے جو ہیڈ لائنز بنی ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ایک کوئی پریشر ہے اس حکومت کے اوپر آنے سے پہلے کہ کس طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا یا نہیں اور سینیٹرز نے جو لکھا ہے بائیڈن انتظامیاں کو کہ ان کو نہ ریکنائز کریں جب تک کہ اس کا آرڈٹ نہ ہو جائے سمینہ دیکھیں پاکستان میں ہمارا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں political legitimacy اس کا ہمیشہ بہت مسئلہ رہتا ہے ہماری ریاست جو ہے جو بھی پاور میں آتا ہے ایک سیویلین پرائی منیسٹر ہو ان کا ہمیشہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تلقید ہو رہی ہے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی position پہ اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جو مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں ہر وقت کوشش ہر کسی کی ہوتی ہے اس وقت بھی یہی ہوگا election کا result جو آیا ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے سوالات اٹھ رہے ہیں چاہے وہ بین الاقوامی دنیا کی طرف سے ہو یا پاکستان میں سے ہو شاید election پہ کوئی فرق تو نہ پڑے حکومت مگر کمزور بنے گی اس کمزور حکومت کے اوپر ہر وقت یہ سوال اٹھیں گے کہ اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا کیا اس کے پاس mandate ہے اور اس کا نقصان ملک پہ اس طرح ہوگا کہ یہ جو معیشت کی اس وقت حالت ہم دیکھ رہے ہیں یہ سنبھالی نہیں جائے گی دیکھیں 2018 سے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی وہاں بھی یہ مسئلہ تھا کہ معیشت کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے تھے مگر جو حکومت تھی اس کے سامنے ایک مضبوط opposition تھی اور سوال یہ اٹھایا جارہا تھا کہ آپ تو یہ فیصلے جو معیشت کے کرنے ہیں آپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے آپ بائی الیکشنز آ رہے ہیں اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور یہ ہی مسئلے رہے اور اب یہ مسئلہ جو ہے معیشت کا وہ اور زیادہ خراب ہو چکا ہے فیصلے جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جانے اور حکومت کے اوپر یہی crisis ہوگا کہ وہ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ یا معیشت کو بچانے کی کوشش کریں گے تو جو مقبولیت تھوڑی بہت ہے وہ اور کمزور پڑے گی اور جو انویسٹمنٹ کی ایک خواہش لے کے اس ملک میں بیٹھے ہوئے کہ ادھر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی وہ انویسٹمنٹ کرنے والے بھی جب وہ یہ جو آرٹیکلز جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ان کو پڑھ کے یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں بھائی اس حکومت نے چھ مہینے چلنا ہے سال چلنا ہے دو سال چلنا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ کرنے والا بھی دس سال سوچے گا باہر والا بھی اور جو یہاں اس وقت ملک میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ابھی بھی کوئی چار پیسے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہا ہوں گا کہ ایک طرف تو یہ انرجی کرائیسز ہے دوسری طرف سٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی باہر اگر کسی طریقے سے پیسے لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ سو یہ جو ہماری پولٹیکل لیجٹیمسی کا مسئلہ ہے اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا مگر جو معیشت ہے یہ مجھے بہتر ہوتی ہو بلکل ٹھیک عمران صاحب شریف فیملی کے بارے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چائنہ یا سعودی آرابیا ان کو یہ لوگ زیادہ شاید کلوز ہیں یا وہ جب یہ لوگ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو یہ زیادہ انویسمنٹ ان کی لا سکتے ہیں ٹرکی سے ان کے بہتر ریلیشنشپ ہیں اور جو دوسرا ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر جو ملک انویسمنٹ کرتے ہیں یا نیگوسییشنز ہوتی ہیں وہ ان کی خاص طور پر جو ہمارے دارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی چیف خود دورے کرتے ہیں اور ان کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نیگوسییشنز جو ہیں ان ایکنومک نیگوسییشنز جو ہیں وہ پھر کہیں جا کے فائنلائز ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہی چلے گا موڈل اور اس لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ باہر لوگوں کا تاثر کیا ہے اس حکومت کے بارے میں سمینہ دیکھیں جو ابھی آرفہ بات کر رہی تھا وہ بالکل بات ان کی ٹھیک تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جب یہ سوچتے ہیں وہ سعودیہ ہو وہ یو اے ہو یا چائنہ ہو امریکہ کوئی بھی وہ یہ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک امت سال چلے گی دو سال چلے گی کیا ہوگا پروجیکٹ ہوگا نہیں ہوگا پالیسی چینج ہوگی یا نہیں اس کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل آسم عونیر صاحب نے خود جو انیشیٹیو لیا اور اس آئی ایف سی جو ادارہ ایک بنایا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے ذریعے سے ساری انویسٹمنٹ نہ صرف ان کو گارنٹی دینی ہے سیکیورٹ کرنا ہے بلکہ یہاں سے بھی ساری کوارڈینیشن اسی کے ذریعے ہوگی اور آئین میں بقاعدہ اس کی ایک بنجائش بنائی گئی ہے اس کی اپروول ہے سب کچھ اس میں وہ ہو گیا ہے اب اس آئی ایف سی کے بعد مجھے ایسا ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ جو ڈونرز ہیں یا انٹرنیشنل جتنی کوتے ہیں ان کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو نہ دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی ہے وہ اس میں شاید ان کے لیے اس طرح سے وہ ایک ابحام نہ ہو دوسرے بات یہ ہے کہ پھر بھی جو آپ کا مین فیس ہوتا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل گورنٹی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ شریف برادران کے ذاتی تعلقات ہیں لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں کہ عالمی سطح پر جب اربو ڈالرز کی یہ ہوتی ہے نا ٹرانزیشنز تو وہ صرف شکل دیکھ کے نہیں ہوتی بزنس is a business and a cup of tea is a cup of tea لہٰذا انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے مفادات اس میں ہیں کیا یہ انویسمنٹ کر کے ہمارے لئے کوئی بہتری ہے ہمیں اس سے کیا ملے ہم تو پچھلے سال سے ہی سن رہے تھے کہ انویسمنٹ آنے والی لیکن سال گزر گیا چونکہ ملک میں اس طرح کی سٹیبلیٹی نہیں تھی تو کوئی انویسمنٹ نہیں آئی بڑی مشکل سے ہی ہمیں ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا ایم ایم ایف کا اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی اس طرح سے نظر نہیں آئے اب الیکشن ہو گیا تو آپ شاید کس پر پڑھیں اس کی دو تین وجوہات تھی ایک تو الیکشن ہو گیا اس میں تو میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ دی آئے لیکن چودری صاحب سے رائے لیتے چود صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر یہ جو پریشرز ہیں اس کے ساتھ آگے کی حکومت آپ کو کیونکہ ابھی حکومت even بنی نہیں ہے لیکن پہلے سے لوگ یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ مشکل ہے جی بارہ مہینے چلے سال چلے دس مہینے چلے آٹھ مہینے ابھی اس کا جو کاؤنڈ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو یہ اس طرح کی ایک پرسیپشن کے ساتھ اتنی مشکل معیشت کو کیسے سنبھالا جائے گا بہت مشکل ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے ایک اپھل ٹاسک ہے گورنمنٹ کے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہی ہر قسم کی سٹیبلیٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور بیس ہوتی ہے اگر ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو آپ کی ایکانومی وہ سٹیبل نہیں رہیں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی صرف ایک صورت میں آئے گی کہ جب لوگوں نے منڈیٹ جس کو دیا ہے اسی کو آپ منڈیٹ تسلیم کریں اور جو ہے وہ ذاتی مرضی یا خواہشات کے برعاکس جو لوگ فیصلہ کریں پھر اس کے اوپر سر جھکائیں دیکھیں اب یہاں پہ کہا جاتا ہے اداروں کو میں میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں پاکستان ہونی ہے اور عوام میں پاکستان اور پاکستان مملکت خداداد پاکستان سے اوپر کوئی ادارہ شخصیت نہیں ہے جس کو بھی کام کرنا ہے وہ عوام کے ساتھ مل کے کام کرے گا جتنا عوام اور ادارے ایک پیج بھی ہوں گے وہ سٹیبلیٹی اس ملک میں نظر آئے گی اسی وجہ سے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے اوپر جو ٹرسٹ پوز کیا جاتا ہے اس کو بہت سیکرڈ طریقے سے گارڈ کیا جاتا ہے جو کہ انفرچنٹلی پاکستان میں نہیں ہوا اور دوہزار چوبیس کے جو الیکشنز ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے تعداد میں جو منڈیٹ ہے اس کو موڑا گیا ہے فارم فارٹی سیون کے ذریعے جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ سٹیبلیٹی نہیں لہا سکتی جب تک عوام وہ ان کو اپنا منڈیٹ اس کا تحفظ کا احساس نہیں ہوگا خان صاحب ایک منٹ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ سٹیزنز کی اپینین اور سٹیزن کی شخصیات کی آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یہاں پہ جو آپ پچھلے ڈیٹھ سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ اس طرح سے تشدد کرتی ہیں عوام کے اوپر جیسے وہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے یا مقبوضہ ملک میں گھسے ہوئے ہیں دیکھئے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے ہمارا جو ملک ہے جو ملک اپنے شہریوں کی عزت جان مال کی نہیں کر سکتا تو پھر اس ملک سے لوگوں کی جو ہے رغبت بھی اس طرح سے نہیں رہتی ہے کہ ادارے جو ہے وہ لوگوں کے جائز آئینی حقوق کو مانے اور لوگوں کی عزت سلط کریں جائز آئینی حقوق کو مانا جائلی امیران صاحب یہاں پہ تصورتحال یہ ہوگئی ہے کہ آپ تو social media پہلے ہی ہم دس پندرہ دن سے دیکھ رہے ہیں کہ x کی جو social app وہ بند پڑی مہی ہے اور آگے تو آپ اور مزید شہانہ جو ہے آپ انداز دیکھیں کہ اب جو ہے باقی بھی apps کو بند کرنے کے لیے بقاعدہ senate میں ایک قرارداد جو ہے وہ آگے move کی گئی اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں ایک چھوٹا سا break مجھے لینا ہے مران صاحب break کے بعد واپس آکے آپ کے دنوں بات میں بیگ لیتے ہیں جی welcome back نازرین مران صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا جارہا ہے سمینہ پہلے آپ کے سوال کا جو آپ دے دوں یہ پہلے چوہی صاحب کی بات پر کومنٹ کر دوں چودی صاحب کی بات پر چوہی صاحب کی بات پر یہ ہے کہ چوہی صاحب بلکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ بڑا ضروری اور اداروں کو اپنے عوام کا خیال رکھنا چاہیے لیکن چوہی صاحب یہ نہیں بتاتے کہ اگر کچھ لوگ حرکتیں ایسی کریں کہ جو ڈنڈے کھانے والی ہوں تو پھر ادارے بھی کیا کریں یہی روائی ہے کہ بات تو سن لیں بات تو سنیں گزارش ہی ہے چوہی صاحب کہ ہم کہتے ہیں داندلی ہوئی بلکل ہوئی امیان صاحب ہے نا بچانے کے لئے آپ بھی کہتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے اب مجھے یہ بتائیں جو افسوس کا تازہ سروے آیا وہ آپ کی نظر سے میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں ایک منٹ پہلے مجھے بات کرنی ہے کہ جہاں ہم یہ بات کریں کہ پروٹیسٹ کرنا ایک آئین ہمیں حق دیتا ہے کون سا افسوس کون سا افسوس سر افسوس کی بات کریں میں ابھی اس پہ آتی سر مجھے بھی کچھ کر لینے دیں نا تھوڑا سا آریفہ صاحبہ پیپلز پارٹی کو تو ہم سوچ رہے کہ یہ تو بڑی انسانیو کوک اور جمہوری آزادی رائے اور یہ وہ ان سب چیزوں کی بڑی علمبردار ہے آج انہی کی طرف سے بہرمن تنگی کی طرف سے جو ہے وہ یہ موف کی گئی ہے ریزولوشن کہ جیس ساری سوشل میڈیا ایپ پہ پابندی لگا دی جائے how do you see it کہ یہ کس طرح یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آپ پتھر کے دور میں واپس جانا چاہیے سمینہ میرے خواہر میں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو بدقسمتی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیاست اور ہماری پارلیمنٹ کی یہ ہو گئی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر اب جو لوگ ہیں وہ ہماری ریپریزنٹیشن نہیں کرتے اور جو ہم کہتے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے نا اس کا ایک کرائیسز آگیا ہے وہ ناکام ہو چکی ہے کیونکہ جن لوگوں کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں کہ وہاں وہ ہماری نمائندگی کریں اور یہ کبھی نہ کبھی ہر کوئی آپ دیکھئے گا اس طرح کی بہت سی مووز ہوتی ہیں پیکا کا لو دیکھ لیں پی ایم ایل این نے پاس کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ان کے جانے کے بعد بھی استعمال ہوا ہماری جو سیاست ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ بلکل مفروج ہو کے رہ گئی اور یہ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا کرائیسز نہیں ہوگا اور جو دوسری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی جو لیڈرشپ ہے اس کو نوے کی دہائی سے آگے نہیں بڑھ رہے دنیا تبدیل ہو گئی ہے پاکستان تبدیل ہو گیا ہے ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی ہے اب اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے کبھی وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز غلط ہو گئی ہے لوگ بہت بتتمیز ہو گئے ہیں اس کو بند کر دیں اس کو یہ کر دیں بھائی یہ وہ والی باتیں ہیں کہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نا کہ مولوی کہتے تھے کہ وہ جیسے جب یہ طالبان افغانستان میں پہلی دفعہ آئے تھے تو کہتے تھے تصویریں نہیں لینی چاہیئے اس کے بعد جب انہوں نے امریکنوں کے خلاف پوری جنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑی ہے سو ان کو بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہے اور یہ سمجھ نہ ہے کہ سوشل میڈیا is here to stay اور یہ سب کو سمجھ رہے کہ اس کو بند کر لیں گے آپ وقت کو نہیں روک سکتے کہیں یہ وقت بند کر کہ بھائی بند کیوں کیا ہو ہے کھولو اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے رک رہی ہے آپ کا بزنس سفر کر رہا ہے آن لائن بزنس آپ کا اتنا ہے اور آپ اس سے پہلے ہی آپ کی معیشت کا حال ہے اور آپ اتنا پیچھے جا رہے ہیں سبینا پہلی بات ضرور اس پہ ہوگا اس کو بند نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں پوری دنیا یہ سوشل میڈیا اسی کا دور ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے بھی آتھ میں جو گیجٹ ہوتے ہیں تو سارے پوری دنیا سے اگاہی وہی سے لیتا ہے تو کیا آپ ایجوکیشن جو ہے ان کی بھی بند کر دیں گی یہ ہو نہیں سکتا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ان کو سبکی ہی ہوگی یہ ان کے فائدے میں بات نہیں جائے جی اچھا جی ہم لوگ سارے شور کر رہے ہیں چودری صاحب اپسوس کا سروی تو کہہ رہا ہے بڑا شفاف قسم کے الیکشن ہوئے اور سب سے زیادہ دھاندلی خیبر پختون خواہ میں ہوئی ہے چھوئی صاحب سے ضرور اس پہ رائے لیتے ہیں لیکن میں اس پہ چوئی صاحب کو صرف یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ چوئی صاحب یہ وہی افسوس ہے جس کے فگر جس کی چیزیں جس کے سروے پی ٹی مجھے افسوس کے سروے پہ افسوس ہے یہ ایسا سروے ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اندھے کو بھی جا کے پوچھیں گے میرے خیال میں یہ سروے ہوا مارڈل ٹاؤن میں یہ جاتی عمرہ میں یا ہوا ہے اپنا کچھ ایسے مخصوص جگہوں کے اوپر جہاں پہ یا فارم فارٹی سیون جہاں پہ بن رہے تھے وہاں پہ یہ سروے ہوا سر یہ اوروں کے آفس میں ہی سروے کر والی ہیں کوئی معاملات ایسے ہیں کیا اس کے سیمپل سوالات کیا تھے کن سے جا کے سوال پوچھیں کتنا بڑا یہ سروے ہے میں نے تو نہیں پڑھا یہ ابھی ہمارے پروگرام میں میں نے افسوس سیونٹی پرسنٹ خیمت وقتونخواہ میں لوگوں کا خیال ہے کہ دھاندری ہو گئی ہے اور اٹھاون فیصد پاکستانی وں واقعی نہیں چلا کہ یہ دھماکہ سروے کب آیا اور کیسے آیا دو چیزیں ہیں ایک تو جو یہ بات ہے سروے میں کیا ہے یا کیا نہیں دیکھیں جو تاریخ ہوتی ہے نا تاریخ ایک تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک تو تاریخ ہوتی جو کتابوں میں لکھ پہ پبلک پسیپشن میں انفیر الیکشن ہوا ہے کہ اب یہ میرے خیال میں بلکل ریلیونٹ ہو گیا ہے کہ فارم فورٹی سیون کیا تھا یا فارم فورٹی فائی کیا تھا یا پاکستان تحریک انصاف کی تیس ایکسرا سیٹ تھی ان کے دعوے کے مطابق یا پچاس تھی یہ سب میرے خیال میں اریلیونٹ ہو گیا جو پبلک سیپشن ہے نا الیکشن کے بارے میں وہ بن چکی ہے اب اس کو چودری صاحب افسوس کا سروے کہلے یا عمران صاحب بڑا مستند سروے کہلے دیکھیں دیکھیں میں اپنے پورے گفتگو میں مستند یہ نہیں کہا بڑا شکریہ بلکل ٹھیک ہو گیا چلیے جی بلکل ٹھیک ریالیٹی بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام نکالا پرازن یہی پر بات کو سمیٹ لگ یہی رہا ہے کہ جو اس طرح کام ہم چاہ رہے تھے کہ آئے گا الیکشن کے بعد وہ دور نظر آ رہا ہے ملتے آپ سے اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھ اللہ آپ